ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خلاص ٹویلتھ کے چیپٹر نمبر سکسٹین کو سمجھاؤں گی اس چیپٹر کا نام ہے قلیم مدین احمد تو یہاں پر میں آپ کو اس ویڈیو میں اس سبق کا خلاصہ سبھی الفاظ مائنے ٹیکس بک کے سبھی کوشن آنسر اور گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن آنسر سمجھاؤں گی پر سب سے ضروری بات آپ کا جاننا یہ ضروری ہے کہ مصنف نے یہ چیپٹر کس تھیم پر یا پھر کس ٹاپک پر لکھا ہے تو اس چیپٹر کے مصنف کا نام ہے احمد جمال پاشا اور یہ ان کے دوارہ لکھا گیا ایک خاکہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو خاکے کی ریفنیشن جان نہیں ہوگی کہ خاکہ کہتے کسے ہیں کیونکہ اگزام میں خاکے کی ریفنیشن بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اور یہ چیپٹر ایک خاکہ ہی ہے تو خاکے کی ریفنیشن کو دیان سے سمجھیں گے اگر دو لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں تو خاکہ نگاری کا مطلب ہوتا ہے ایک اس طرح کی نصر نگاری جس میں کسی بھی شخصیت کی پرسنیلیٹی کو یا اس کی خاصیت کو اس انداز سے بیان کرنا کی اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے بیان ہو تو یہاں پر میں آپ کو بکیا کارڈنگ بھی سمجھا دیتی ہوں اسطلاحی معینوں میں لفظ خاکہ انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین پورٹریٹ یا پھر پرسنل اسکیچ کی صلاحیتیں بھی استعمال کی گئی ہیں آج کل خاکہ کی اسطلاح رائج ہے خاکے سے مراد ایسی نصری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی مفرید اور نمائی خصوصیت یعنی کی خاصیت کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے یعنی کی خاکے میں جو خاکہ نگار ہوتا ہے وہ اس طرح سے کسی بھی شخص کی خاصیت کو بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آجائے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے جس میں اس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے حالات افقار سیرت کردار عادات و اتوار سب کی چھلکیا نظر آتی ہیں آگے ہے خاکے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطالقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمائع اور صاف ایسے نمائع اور صاف کا بیان کیا جائے جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہو اس لیے خاکے کی لکھنے والے کو اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت یعنی کی اس کے بارے میں پوری انفرمیشن اور قربت بھی ضروری ہے خاکہ نگاری سواہ نگاری یعنی کی آپ پیتی سے مختلف ہے اس میں سواہ حیات کی طرح واقعیت ترتیب بار نہیں لکھے جاتے ہیں اور نہ ہی تمام حالت اور واقعیت کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے بلکہ خاکہ نگاری میں صرف حالت حالت اور اوقات کا بیان زمنی طور پر کیا جاتا ہے جو شخصیت کی کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں یا پھر سامنے لاتے ہیں خاکہ نگاری کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے یعنی کی اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کی بغیر جانب دار نظر آئے اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو ہی بیان کیا جائے ورنہ حیثیت کی مکمل سے تصویر سامنے نہ آئے گی جو خاکہ نگاری کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے خاکہ نگاری کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی ساری ہی باتوں کو لوگوں کے سامنے ریپریزین کرنا چاہے وہ اچھائی ہو اور برائی ہو اور اس طرح سے بتانا کی پڑھنے والے انسان کو اس انسان کے شخصیت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو تو یہاں سے خاکہ نگاری کی ریفنیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اب چپٹر کے مصنف کے بارے میں بھی پڑھنا نہایت ضروری ہے تو اس چپٹر کے مصنف کا نام ہے احمد جمال پاشا ان کے پیدائش 1929 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1987 میں ہوا احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نزد پاشا تھا یہ الہاباد میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد آغا شجاعت حسین پاشا نے بعد میں آمین آباد لکھناؤں میں مستقل سکونت اختیار کی یعنی کہ وہ لکھناؤں میں شفٹ ہو گئے لکھناؤں یونیورسٹی سے اے میں سوری لکھناؤں یونیورسٹی سے بی اے یعنی کہ گریجویشن اور علیکر مسلم یونیورسٹی سے اے میں کیا لکھناؤں سے اوت پنچ نکالنا شروع کیا اور جسے اس کا تیسرا دور کہا جاتا ہے بعد میں قومی آواز اکبار کے شعبے ادارت سے منسلک ہو گئے جس کے ایڈیٹر مشہور افثانہ نگار حیات اللہ انساری تھے 1976 میں سیوان بیہار میں منتقل ہوئے یعنی کی چلے گئے جہاں زکیہ آفاق اسلامیہ کولیج میں اردو کے استاد کے طور پر کام کیا اور پھر ان کا انتقل پتنا میں ہوا آگے ہے احمد جمال پاشا نے 1950 سے لکھنا شروع کیا تھا زمانہ طالب علمی میں علیگر کے رسالے اسکولر کی مدیر ہوئے یعنی کی جس ٹائم پر یہ سٹوڈنٹ تھے طالب علمی کے ٹائم پر یہ علیگر کے ایک رسالے جس کا نام اسکولر تھا وہاں پر مدیر کی حیثیت سے کام کیا اور اس کے پیروڈی نمبر کی وجہ سے انہیں شہرت بھی حاصل ہوئی اندیشہ شہر ستہ میجات مزامین پاشا چشم حیرہ اور پتوں پر چھڑکاؤ وغیرہ ان کی مشہور مزائیہ کتابوں کے نام ہیں ذرافت اور تنقید ان کے تنقیدی مزامین مزامین کا ایک مجموع کلیکشن ہے ادب میں مارشل ادب میں مارشل لو مجھ سے ایک چائے کی پیالی نے کہا یونیورسٹی کے لڑکے گلی ڈنڈے پر سیمینار اور رستہ ممتی کے میدان میں اہمیت کے حامل ہیں یعنی کی تاریف کے لائک ہیں انہوں نے بعض پیروڈیاں بھی لکھیں پیروڈی کا مطلب ہوتا ہے شہر کو بڑا چڑھا کر کہنا یاد رکھیں گے پیروڈی کا بڑا چڑھا کر کہنا تو انہوں نے مختلف پیروڈیاں بھی لکھیں جن میں کپور ایک تحقیقی وطن کی دی مطالعہ اور آموختہ بیانی میری کو بہت شہورت حاصل ہوئی آخری زمانے میں انہوں نے خاکہ نکاری کی طرف بھی توجہ دی تو یہاں سے احمد جمال پاشا کا انٹرو کمپلیٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو سبق کے الفاظ معینوں کو پڑھنا سکھاؤں گی بڑھ پاور بڑھے گی اور آپ کو ایکسام میں انہیں اردو کے لفظوں کا یوز کرنا ہوگا پہلا ہے منہمک یعنی کی مصروف برہمی یعنی کی گصہ کرنا تقرار یعنی کی لڑائی جھگڑا یا دوتو میں مشکوک یعنی کی جس پر شک کیا جائے خود جوک درجوک یعنی کی گردہ یعنی کی جمع ہونا چربہ یعنی کی اکس یا پھر نکل استہزائیہ یعنی کی مسخر پن کا انداز متعین یعنی کی سنجیدہ یا پھر گمبیر توسی کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ اضافہ دریا دلی کا مطلب سخافت یا پھر فیازی نظر کرنا یعنی کی پیش کرنا گرفت کا مطلب ہوتا ہے پکڑ نادر کا مطلب ہوتا ہے انوخہ مستریک کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا یا کسی کام میں کھویا ہوا محتاد یعنی کی احتیاط برتنے والا بہت سمل کر کام کرنے والا زولیدہ بیانی کا مطلب ہوتا ہے خیر مربوط گفتگو کرنا یا پھر بے سرپیر کی حق نہ ہجو ملی کا مطلب ہوتا ہے ایسی تاریف جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو نیکس چھے ماما یعنی کی ایسی پہلی جس کا حل آسان نہ ہو سالار یعنی کی فوج کا سردار کافلے کی رہبری کرنے والا فیس ایکسپریشن چہرے کے تاثرات مردم شناسی یعنی کی آدمی پہچاننے والا تیز نظر رکھنے والا کوہنور روشنی کا پہاڑ یا پھر ایک بیش قیمتی ہیرہ نیکس جسفیلہ یعنی کی لازمی حصہ جسے الگ نہ کیا جا سکے یعنی کی کوئی بامائنی تحریر کسی مصنف کے کلم سے نکلی ہوئی کوئی عبارت یا فرشار اب میں سبق کا خلاصہ سمجھاؤں گی کیونکہ اقزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس سبق میں احمد جمال پاشا نے لکھا کی 1954 سے 55 میں جب وہ اپنے استاد محترم احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دیکھتے کی اگر وہ تنہا ہوتے تو ایک کتاب کے متعلے میں منہمک نظر آتے یعنی کی اس سبق کے اندر احمد جمال پاشا نے اپنے استاد کے بارے میں لکھا ہے کہ جو وہ ان کے روم میں جاتے تو ایک بک پڑھتے ہوئے پاتے اس پر پینسل سے نشان بھی لگاتے جاتے کتاب کے بارے میں جاننے کا تجسس یعنی جاننے کی کوشش روز پر روز بڑھتی جا رہی تھی ہم اکثر اس کتاب کے بارے میں قیاس آریہ کرتے یعنی اندازہ لگاتے رہتے کہ یہ کتاب سوٹسی لگنے لگی ایک دن ہم لوگوں نے احتشام صاحب کے سوتے وقت بے کتاب مہا سے غیب کر دی ہوتل میں بیٹھ کر کتاب کا کور نکال کر الگ کر دیا تو اس پر لکھا تھا اردو تنقید پر ایک نظر اس کلیم الدین احمد یعنی کی یہ کتاب کس کے بارے میں تھی کلیم الدین احمد کے بارے میں تھی ساری کتاب پر احتشام صاحب کے ریمارکس لکھے تھے احمد جمال پاشا اور ان کے دوستوں کو اس وقت کلیم الدین احمد کے بارے میں پتا نہیں تھا احتشام صاحب سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا ایک روز ان لوگوں نے آل احمد سرور سے دریافت کر لیا کی کلیم الدین کون ہے چند دن بعد معلوم ہوا کہ سرور صاحب بیمار ہیں آیادت کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ نقوش کے تازہ شمار میں کلیم الدین احمد نے آل احمد سرور پر سخت تنقید کی ہے بہت دنوں تک اس بات کے چرچے رہے پھر معلوم ہوا کہ سرور صاحب کلیم الدین سے ملنے پٹنا گئے ہیں اس کے بعد کلیم الدین احمد نے احتشام حسین پر یعنی مسننف کے استاد پر اسی تنہا کی تنقید کی ان کے شاگرد خاصے غصے میں نظر آئے باکر مہدی نے فوری اس کا جواب لکھنا چاہا مگر استاد احتشام صاحب نے خاموش رہنے کی ہدایت کی اس کے بعد احمد جمال پاشا لکھتے ہیں کہ احمد کرنے کے دوران کلیم الدین احمد کے بارے میں پڑھا انہوں نے ناکی دین کی ایک پیروڈی کپور کفن کے انوان سے لکھی تھی اس میں کلیم الدین احمد کی انداز بیان کا بھی چربہ اڑایا تھا جو بہت پسند کیا گیا احمد جمال پاشا لکھنو چھوڑ کر سیوان چلے گئے تو وہاں وے اکثر پٹنا جاتے اور کلیم الدین احمد سے ملاقات کرتے دورانے ملاقات کئی بار انہوں نے جمال پاشا کی مزامین کی داد بھی دی یعنی کی مصنف کے اور اگر ان کے پاس کوئی کتاب یا رسالہ ہوتا اور پاشا ان سے طلب کرتے یعنی کی مانگتے تو وہ فوراں انہیں دے 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 کلیم الدین احمد نے جمال پاشا کی خاکہ نگاری کو بھی سرحہ احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کے خاکے میں ان کی شخصیت کو جس طرح دیکھا اور پرخا انہیں دلچسپ انتاز میں بیان کیا ہے یعنی اس چیپٹر میں انہوں نے کلیم الدین احمد کے بارے میں بتایا ہے ان کا خاکہ پیش کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس چیپٹر کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر پڑھ کر سناؤں گی تاکی آپ کو اردو پڑھنا ایزی نے کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے بارے میں کیا لکھا ہے تو جواب میں لکھیں گے احمد جمال پاشا کلیم الدین احمد کی تنقیدی اہمیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ کلیم صاحب اصول پسند تنقید پر زور دیتے تھے مطن اور شخصیت کے متعلق پر ان کا میں ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی یعنی کی لٹریچر میں بچ سازی سب کچھ نہیں بچ شکنی بھی عدبی اور تاریخ سائیکل کی جزولہ ینفق ہے احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا سوال نمبر دو پیروڈی کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات کیا ہیں فن کے نام سے لکھی تھی جس میں کلیم الدین کے انتازے بیان کبھی چربہ اڑھایا گیا ہے کلیم الدین نے اسے پڑھ کر ان خیالات کا اظہار کیا اردو کے لئے یہ نئی چیز ہے اس فن کو ترقی دیں پیروڈی تو شہکاروں یعنی کی شاعروں کی ہوتی ہے یہ تو کارٹون کا فن ہے آپ کا انتازہ استہزائیہ نہیں بلکہ اسلوپ کو نمائیہ کرنے کا ہے یعنی کہ یہاں پر کلیم الدین احمد نے پیروڈی کے لئے کپور کا فن کے نام سے ایک پیروڈی لکھی تھی مگر پیروڈی تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلیم الدین نے اسے پڑھ کر اس بات کو ظاہر کیا کہ اردو کے لئے یہ ایک نئی چیز ہے اس لئے اس فن کو ترقی دیں اور پیروڈی تو شہکاروں کی ہوتی ہے یہ تو کارٹون کا ایک فن ہے اور آپ کا انداز استہزائیہ نہیں بلکہ اس لوب کو نمائیہ کرنے والا ہے یعنی ایک نئے روپ کو ایک نئے میتھڈ کو سامنے لانے والا ہے اور استہزائیہ کا میننگ کیا ہوتا ہے مسخرہ پن میں بھی آپ ورڈ میننگ میں بتایا تھا سوال نمبر تین میزان نقد کے دنوں پلڑے برابر کرتے ہیں اس کی تفصیل اس سبق کی روشنی میں بیان کیجئے تو جواب میں لکھیں گے یہ الفاظ معروف نقاد آل احمد سرور کے بارے میں ہیں آل احمد سرور ایک ایسے نقاد ہیں جو کسی بھی بات کو قطیت سے نہیں کہتے بلکہ ان کا انداز ہوتا ہے یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح اسی بات کو احمد جمال پاشا نے میزان قدر کے دونوں پڑھلے برابر کرتے رہنے کا نام دیا ہے یعنی کہ وہ ہر بات کو صحیح کہتے ہیں اس لئے انہوں نے میزان کے دونوں پڑھلے برابر ہونے کے لقب سے اس بات کو کہا ہے اس سبق میں احمد جمال پاشا نے آل احمد سرور کے لفظ الفاظ نقل کیے ہیں کلیم احمد بہت اہم نقاد ہیں ان کی تنقید میں انتہا پسندی ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے ہیں مگر خود اصول پر زرہ کم ہی چلتے ہیں چلتے بھی ہیں ان کے یہاں توازن کی جگہ شدت صاف نہیں کہا جا سکتا ان کی گرف بہت سخت ہوتی ہے اس نیے لوگ جھنجلاتے بھی ہیں مگر بات بڑے پتے کی کرتے ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اور خوب ہے سوال نمبر چار احمد جمال پاشا نے کلیم احمد کی ذاتی لائبریری کے بارے میں کون سی اطلاع دی ہے تو جواب میں لکھیں کہ احمد جمال پاشا نے کلیم احمد کی ذاتی لائبریری کی بارے میں یہ اطلاع دی ہے کہ ان کی علمی زخیرے میں بڑی نادیر و نایاب کتابیں ہیں شیکسپیر کے بیشتر پہلے ایڈیشن بھی ان کے پاس ان کی لائبریری میں موجود ہیں تو سیکنڈ والے پارٹ میں پیسز سے ریلیٹیڈ گریمار سے ریلیٹیڈ آنسر سمجھاؤں گی اب اگر آپ کو یہ ویڈیو لگتی ہے تو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں